ہم جہاں تک انیجی کا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کانٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسیف ایمپیکٹ نہیں دار سکتے ہیں مگر ہم پاکستان کا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس چیت جہت میں ویسے ہی میں سمجھتا اگر آپ گلگت بلدستان سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ بلدستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ پختونخواہ کے دہاتوں سے تعلق رکھتے ہو تو ویسے آپ کے اعتماد نہیں ہے اس ملک کی بجلی کے نظام پہ انہی ہوئے ایکشلی اگر آپ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہو تو آپ کے اتنا اعتماد نہیں ہے کہ الیکٹرک پہ تو ہمیں گرین انجی کی طرف جانا پڑے گا ہمارا انجی ٹرانزیشن کی جو میں نے پروپوزل اپنے منشور میں دیا ہے وہ دو ایک کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں دوسرے آپشنز ہوں گے مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیوٹ کی موڈل لے کے گرین انجی پارکس بنائیں جسے حکومت کی انویسمنٹ اور کانٹریبیوشن اس پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں زمین ہوگا اور ہم پرائیوٹ سیکٹر کو دعوت دے کہ وہ چاہے وہ سولور ہو چاہے وہ وینڈ ہو آپ کے ہاں کوئی ہائیڈل ہو یا جو بھی ہو کہ ہم پبلک پرائیوٹ موڈل کے تھروں گرین انجی پارکس کے تھروں آف گریڈ سولوشنز دلوانا شروع کرتے تاکہ ہم کم قیمت میں اپنے تمام لوگوں کو عوام کو کم قیمت کی بشلی دلوان سکتے ہیں میرا جو تین سو یونٹ کا پروپوزل ہے جس کا کافی تنقید کیا جاتا ہے جو میرا تین سو یونٹ کا پروپوزل ہے وہ یہ کہ جن ہم تین سو یونٹ کے الیکٹر کا سبسیدی نہ دے ہم تین سو یونٹ کی سولر کے لیے غریب لوگوں کو یہ دلوا دے تاکہ ان کو اپنا انجی نیڈز بھی وہ پورا کرے اور اپنا ہم کیٹلائز کرے ہمارا اگر ہم نے یہ جم سٹارٹ کرنا ہے پاکستان کی اینجی ٹرانزیشن کو تو اتنا ہوج انویشمنٹ اور سپورٹ حکومت کی طرف سے will encourage more people to join this energy transition and encourage ایکنیمک ایکٹیوٹی اسی طریقے سے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں ان کو اب ہمیں کلائمیٹ ریزلیرنس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا جن شہروں کا موسمی تبدیلی کی وجہ سے سبی ہو بلوچستان گیا ہمارا جیکباد ہو سوبہ سندھ کا 50 ڈگریز سے زیادہ وہاں ٹیمپرچر ہوتا ہے جو بھی انٹیوینشنز کرنے پڑیں گے ہمارا شہروں کی کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لئے اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے بے